اسلام علیکم ورحمت اللہ جی دیکھیں اسلام میں دادا کی وراثت میں یہ تین پوتے کا حصہ کیوں نہیں ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلے یہ نہیں کہا جائے گا کہ پوتا ہمیشہ ہی محروم ہوتا ہے بعض حالتوں میں پوتوں کو وراثت مل بھی جاتی ہے بعض حالتوں میں نہیں ملتی لیکن ہمیشہ محروم نہیں ہوتا جیسے بیٹے مجود ہیں تو نہیں ملے گی بیٹے مجود نہیں ہیں مرنے والے کہ ایک ہی بیٹا تھا وہ فوت ہو چکا زندگی میں آگے پوتی ہیں تو مل جائے گی ان کے بیٹے نہیں ہیں مرنے والے کے دادا کے تو پوتوں کو مل جائے گی لیکن اگر مرنے والے بیٹیاں بھی ہوں پھر بھی مل جائے گی اگر دادا کی صرف بیٹیاں وہ ایک ہے تو آدھا لے گی ایک سے زیادہ ہیں تو دو بڑا تین لیں گی باقی اگر ون تھرڈ بچے گا بھی یا انیس سو بچے گا بھی تو وہ پوتا لے لے گا پوتی پوتا تو یہ حالتیں ہیں کچھ بیٹے مجود ہیں تو پھر وسیعت کر دے دادا وسیعہ سے مل جائے گا اگر وراثت سے نہیں مر رہا اس میں جمعہ علامہ کا تقریبا لیکن وراثت میں وسیعت پھر دے دیں اگر وراثت سے نہیں مر رہا اگر ایک دروازہ شریعت نے بند کیا تو آپ وسیعہ سے کر دیں ون تھرڈ وسیعت پوتوں پہ ہو سکتی ہے اگر بیٹے مجود ہیں لیکن اگر بیٹے مجود نہیں ہیں تو پھر وسیعت نہیں ہوگی پھر ان کو ورست ہی مل جائے گی کیونکہ غیر وارث پر وسیعت ہے جب وہ غیر وارث بان رہے ہو تو وسیعت ہوگی جب وارث بان رہے ہو تو پھر وسیعت ہے نہیں ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کیوں نہیں ملتا لوگ اتراز کرتے ہیں دیکھیں بیٹا بیٹی مال میں پھر حق بنتا ہے ان کا ملکیت پھر آتی ہے جب ماں باپ فوت ہو جائیں ماں باپ کی زندگی میں وہ مالک نہیں ہوتے ماں باپ بھی مالک ہوتے ہیں اپنے مال کے بیٹے مالک نہیں ہوتے تو پھر بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے تو وہ اس ٹائم پہ فوت ہو گئے جب ان کا حصہ ہی نہیں بنا بنتا ہے اس ہم وراثت میں مرنے کے بعد زندگی میں وہ مالک نہیں ہوتے زندگی تو ماں باپ بھی مالک ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اس ٹائم پہ فوت ہو گیا بیٹا یا بیٹی کہ جب وہ مالک ہی نہیں تھا تو جب وہ مالک ہی نہیں تھا تو ان کے بچوں کو کیسا جائے گا پھر دادے کا مال پھر دادے کا مال بیٹوں کو جاتا ہے بیٹوں کا مال ہی پوتے لیتے ہیں پوتوں کا اپنا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا جب بیٹے نہ ہوں تو بیٹے کا مال پوتے لے لیتے ہیں جس طرح باپ کا مال دادا لے لے گا اگر باپ نہیں ہے تو پھر دادے کو جائے گا مرنے والے کے باپ کا مال ہی دادا لیتا ہے تو یہ اس میں شکلیں ہوتی ہیں کہ اگر مرنے والے کے بیٹے موجود ہیں تو بیٹے محروم ہوں گے تو یہ دو صورتیں ذہن میں رکھیں اور ایک وجہ نہ ملنے کی جب ایک دادا بیمار ہو جائے تو دادا کے بیٹے بھی مجود ہیں اور دادا کے پوتے بھی مجود ہیں تو لوگ کن کو کہیں گے کہ اپنے دادے کا خیار رکھیں ان کی خدمت کریں ان کو دیکھیں تو بیٹے کو کہیں گے نا لوگ بیٹوں کی ذمہ داری ہے تو اس لیے پھر بیٹے حق رکھتے ہیں اگر بیٹے نہیں ہیں مرنے والے کے پوتے ہیں تو لوگ اس کو کہیں گے کہ اپنے دادے کا خیار رکھو وہ بیمار ہے وہ ضرورت مہند ہے تو پوتوں کو کہیں گے نا تو اس لیے پھر یہ مسئلے کو آپ سمجھ لیں کہ جو بیٹے ہوں وہ قریب ہوتے ہیں پھر دور والے محروم ہوتے ہیں تو اس لیے پھر بیٹے نہ ہوں تو پوتوں کو ملتا ہے تو اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ وراثت میں حصے مرنے کے بعد بنتے ہیں ماں باپ کے تو اس لیے پھر بیٹوں کی مجودگی میں پوتوں کو حصہ نہیں ملتا بیٹوں کی مجودگی میں بیٹے نہ ہوں تو پھر ان کو وراست مل جائے گی